السلام علیکم جناب امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیرے سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے کیا آپ بھی اپنے جلے ہوئے برطنوں سے بہت زیادہ پرشان ہیں اور ان کو گورا چٹا کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں سو لیس کٹ سٹارٹ دا ویڈیو ویلکم چو ایزی آئیڈیال کچن آج میں آپ کو خاص طور پر وہ برطن جو کالے ہو جاتے ہیں چاہے آپ کے ساؤس پہن ہو دیچکیاں ہو آپ کی اس کی طرح فرائنگ پہن ہو کچھ بھی ہو آپ اس کو ایزیلی ساف کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا برطن دھونے والا لیکوٹ جو کہ ہے ون ٹیبل سپون اگر یہ نہیں لینا چاہتے ہو اس کے لئے آپ سرف بھی لے سکتے ہو کوئی بھی ڈیٹرڈیٹ لے سکتے ہو then آپ اس میں ایٹ کرو گے سالٹ یعنی نمک ون ٹیبل سپون then آپ اس کو مکس کر لو جب تک میں اس کو مکس کر رہا ہوں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں انسٹراغرام پہ مجھے فالو نہیں کیا تو وہاں پہ جا کے بھی فالو کر دیں سیم نام کے ساتھ جی آپ کو وہاں پہ بھی میری آئیڈی مل جائے گی ایزی آئیڈل کچھن کے نام سے تو جی آپ وہاں پہ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں then ہم اس میں جو third ingredient ایڈ کریں گے وہ ہے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے جی یہ میٹھا سوڈا ہے اس کے اندرہ ہم ون ٹیبل سپون وہ ایڈ کریں گے یہ آپ کے برطنوں کو گورا چٹا کر دے گا چمکا دے گا بالکل effortless یہ ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کی بس اس کو آپ بنا کر رکھ لیں جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے برطن کالے ہو جاتی ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ چولے میں سے کالک نگلنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے برطن کالے ہو جاتا ہے بہت ایفٹ کرنی پڑتی ہے بہت مینت کرنی پڑتی ہے آپ کے کندوں میں درد نگل جاتی ہے برطنوں کو کچھ کچھ کے بٹ یہ والا طریقہ آپ آسمائیں گے تو آپ دیکھو گے کہ بلکل نیچین کلین ہو جائیں گے بلکل effortless بہت ہی آرام دے طریقہ ہے then ہم اس میں جب تمام سیسوں کو مکس اپ کر لیں گے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے white vinegar جس کو ہم سفید سرکہ کہتے ہیں بس جیسے آپ میں سفید سرکہ ایڈ کرو گے یہ اس کا فوم سا بننا سٹارٹ ہو جائے گیا and it is ready to apply اب ہم اس کو apply کریں گے چلیں گے ویڈیو کے نیکس اسے کی طرح آپ کو میں again mention کر دوں یہاں پر اگر آپ کے پاس دیچکیاں ہیں اسی طرح saucepan ہیں آپ کے پاس کوئی بھی برتن جیسے پانی بالنے والے برتن ہوتے ہیں کالے ہو گئے ہوئے ہیں تو اس کے back پر یا front پر جہاں سے بھی کالا ہوا ہوئے آپ نے لے لیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی کیونکہ ہمارا چولا جی اس time کالک چھوڑا ہے اور کافی گندے برتن کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نا یہ طریقہ جو میں خود use کرتی ہوں آپ کے ساتھ بھی میں share کر دوں آپ نے کیا کرنا ایک shopping bag لینا ہے shopping bag کے در تمام یہ آپ نے liquid add کر دینا ہے جو ہم نے بنا کر رکھا ہے یہ سارا add کر دیا then آپ نے وہ برتن جس کے اوپر بہت ساری کالک لگ گیا وہ پانڈا بالکل کالا ہو گیا اب بہت زیادہ پرشان ہے تو بس اس کے اندوسر برتن کو ڈالیں shopping bag اوپر سے tightly بند کر لیں then آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے ٹھیک ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے خود بہ خود dry ہو جائے خود بہ خود اس پر لگا رہے گا اسی طرح آپ نے اس کو لگا کر اچھی طرح shopper کرجئے ایسے آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کے اوپر پھیلا دیں اس کو spread ہم بہت مہنگے مہنگے ڈیٹرجنٹ بہت مہنگا مہنگا ڈیٹرجنٹ پتہ نہیں کیا کچھ لیتے ہیں ضائع کرتے جاتے ہیں جب تک کالک نہیں اترتی ہے تو اس میں دو تین چیزیں شامل کر لیں آپ کا ڈیٹرجنٹ بھی کم لگے گا آپ کا ڈیٹرجنٹ بھی کم لگے گا آپ کی تمام چیزیں بہت تھوڑی سی لگے گی آپ یہ دیکھ رہے کہ میں شاپنگ بیگ کو ریموو کر دیا then میں اس کو برتن دھونے والی جالی جو ہوتی ہے اسی کے ساتھ کو رب کرنا یا سکربر لے لو ٹھیک ہے جو بھی گھر میں موجود ہے دونوں چیزوں کو لے لو ہاتھوں میں کلافز پہن لو ٹھیک ہے اس کے آپ دیکھ رہے کہ کالک لگنا شروع ہوگی آپ کے برتن پر تو ساتھ اس طرح کیجئے چیزوں کو یوز کرتے ہوئے کم بجڈ میں آپ اپنے سارے گھر کے برتن چمکا سکتی ہیں ویڈیو پسانے دائیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ملوں گی نیکس ویڈیو